نظر جب لگتی ہے تو اس کے اندر بہت پاور ہے نظر میں پاور سلسلہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر بارہ سو پچاس بری نظر لگنا حق ہے اور آدمی اگر اوپر ہے تو نیچے گر جائے گا اب اوپر ہے تو نیچے گر جائے گا مطلب اگر آپ کوٹھے پر چڑھے ہوئے ہیں اور کسی نے تاک دیا اور کہے تو آپ نیچے آ جائیں گے بائک پر آپ جا رہے ہیں اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں نیچے آ جائے گے گر سکتے یہ بری نظر میں اور آنکھ میں یہ پاور ہے مولی صاحب تقریر کر رہے ہیں کسی نے ایسا گھور دیا آواز بند ہو جائے گی بیٹھ جائے گی کچھ نہیں کر سکتے اللہ نے اسے پاور کسی کے آنکھ میں رکھ دیا آپ بیچارہ کریں کیا کچھ لوگ جانبوچ کے لگاتے یا جانبوچ کے ٹوکتے لیکن کچھ لوگوں کی آنکھ میں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا آسان علاج ہے گھورانے کی بات نہیں تو میں پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ بری نظر اگر کسی کو لگے اور لگ گئی تو وہ آدمی گر سکتا ہے نمبر دو بری نظر کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ موت ہونے والی ہے تقدیر کے بعد سب سے زیادہ موت بری نظر کی وجہ سے ہے صحیح الجامع اللہ مالبانی رحمہ اللہ کتاب ہے حدیث نمبر بارہ سو چھے ون ٹو زیر ون ٹو زیر و سکس اکثر من یموت من امتی بعد قوائلہ وقدرہی بلعینی میری امت میں زیادہ تر موت تقدیر کے بعد آنکھ لگنے کی وجہ سے ہے آنکھ لگنا مطلب بری نظر کی وجہ سے ہے بری نظر میں اللہ تعالی نے وہ پاور رکھ دیا ہے کہ بری نظر آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہڈیا میں گھسا دے اونٹ کو ہڈیا میں گھسا دے مطلب حبیم علیہ السلام سمجھائیں گے سلسلہ حدیث صحیح ہے حدیث نمبر ون ٹو فور نائن بارہ سو ایک کم پچاس الْعَيْنُ تُدْخِلُ الْرَجُلَ الْقَبَرَ وَالْجَمَلَ الْقِدْرَ کہوزہ سننی یہ حدیث کہ بری نظر کی وجہ سے آدمی قبرستان جا سکتا ہے یعنی قبر میں چلا جا گا اور بری نظر لگنے کی وجہ سے بھاری بھر کا اونٹ وہ ہانڈی ہوتا ہے نا کھانا پکانے والا اس میں گھس جائے گا اس میں گھس جائے گا مطلب اب اونٹ تو یہاں کہاں ملے گا تو آپ کی جو بہترین بائیک ہے وہ سلپ ہو سکتی ہے بہترین کار بہترین گاڑی یا کوئی بھی رہے اگر کسی نے تاک لیا تو گربڑی ہو سکتی اللہ نے اس کے اندر پاور رکھا ہے چھوٹے بچوں کو چھوٹی بچیوں کو نظر لگتی ہے کچھ زیادہ ایک حدیث میں آیا صحیح بخاری کتاب اطب کتاب نمبر 76 حدیث نمبر 5700 اس کے اندر یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ ہیں انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا فی بیتیہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں دیکھا جاریتاً ایک بچی کو اس کے چہرے پر لال دھبا یا پیلا دھبا تھا کبھی کسی کو نظر لگ جائے تو چہرے کو اوپر دھبا یعنی نشان لگ سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استرقو لہا فین نبیہا النظرہ لوگو جاؤ اس کے لئے جھاڑ پک کرو کیونکہ اس بچی کو بری نظر لگ گئی ہے اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نظر بہت جلدی لگتی تھی حدیث کے اندر آیا کتاب اطیب کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 2059 کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے جعفر کے جو بچے ہیں نا جعفر کے بچوں کو جلدی نظر لگ جاتی ہے تو کچھ بچے ہوتے ہیں جن کو نظر لگتی ہے تو اب میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اس کا مطلب جھاڑ پک عورت بھی کر سکتی ہے صرف مرد لوگ ہی جھاڑ پک کریں گے ایسا نہیں ہے عورت کو بھی پتا ہونا چاہیے تو ابھی مولی صاحب بتائیں گے کہ خواتین کو بھی چاہیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ دعا یاد کر لیں ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بچہ رو رہا ہو لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بچہ بیماری کی وجہ سے بھی روتا ہے ایسا فوراں نہیں دماغ لے جانے گا رہ 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 کسی نے کر دیا ہاں لیکن آپ دعا بھی کیجئے دعا بھی کیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جاؤ جھاڑ پک کرو کیونکہ تقدیر پر کوئی چیز ہاوی ہوتی تو یہی آنکھ ہے یعنی آنکھ آنکھ کی وجہ سے بری نظر لگنے کی وجہ سے کسی کا نقصان ہو سکتا اور بچے لوگوں کو نظر لگتی ہے دعا بچے لوگوں کو نظر لگتا